اسلام علیکم ناظرین ناظرین مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کی تاریخ جو ہی قریب آتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ان کی مہیم زور پکرتی جا رہی ہے دوسری طرف عدالت میں درخواست ایک جمع کروائی گئی تھی حقوبت کی طرف سے آج چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کے بطابق مولانا فضل الرحمن کو دھرنہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے پر امن احتجاج کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پر امن احتجاج ایک جمہوری حق ہے جس کو نہیں روکا جا سکتا چیف جسٹس صاحب نے یہاں تک کہا کہ پی ٹی آئی کو دھرنے اور احتجاج کی اجازت بھی عدالت نے دی تھی ہم یہ معاملہ انتظامیہ پر چھوڑتے ہیں اور انتظامیہ اس کے بارے میں اپنا موقف تیار کرے اور ان کو پر امن احتجاج کرنے کے لیے جگہ فراہم کرے ناظرین نے دوسری طرف حکومت میں بھی حلچل مچی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمن کو روکا جائے کیونکہ اس دھرنے کے اندر کسی نہ قسم کی طرح کی شر پسندی کروائی جائے گی جس سے ملک کو نقصان ہوگا ملکی معیشت پہلے ہی کمزورہ ایف ای ٹی ایف کے اجلاس کا علامیہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا لیکن باخبر ذرع کے مطابق ابھی تک پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جو تقریبا فروری تک رہے گی یہ معاملہ ہے دوسرا انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات خراب جا رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو فالورز ہیں اور جو ان کے جماعت کے لوگ ہیں وہ ایک ڈنڈا بردار فورس کی فوٹو اور مختلف چیزیں کمپینڈ بنا کر سوشل میڈیا پر ویرل کر رہے ہیں حکومت پر ایک پریشر بڑھا رہے ہیں لیکن دوسری طرف عوام میں بھی اس بات کا خوف ہو رہا ہے کہ کہیں یہ دھرنے کی آڑ میں شر پسندی تو نہیں کرنے جا رہے کہیں ملک کا امن تو تباہ کرنے نہیں جا رہے کیونکہ ملکی معیشت پہلے ہی کمزور ہے جنہیں سیاستدانوں کے اوپر نیپ کے کیسز چل رہے ہیں وہ بھی اپنے ورکرز کو ان کے ساتھ ہمایت کے لیے شامل کر رہے ہیں پیپل پارٹی نون لیگ اور اے این پی نے بھی ہمایت کا اعلان کر دی ہے دوسری طرف تاجد بیرادری بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ طریقے سے ان کا ساتھ دیں گے وہ خود شامل اگر نہیں ہوں گے تو ان کو پیسے ضرور دیں گے کہ دھرنے میں جا کر شرکت کریں تاکہ حکومت پر پریشر بنا رہے دوسری طرف امران خال سارسی کے چکر میں بہر ممالک کے دورے کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اندرونی معاملات پر ان کی گرفت اتنی سخت نہیں ہے اب آپ کو ویڈیو جو دکھا رہے ہیں جو فوٹو دکھا رہے ہیں ان میں ایک چیز آپ کو مماثلت نظر آئے گی کہ انڈیا میں ایک تنظیم ہے رس ایس رس ایس ایک وہاں پر انتہا پسند تنظیم ہے اندوستان میں جو وہاں پر ایک ڈنڈا بردار ان کی اپنی ایک فورس ہے وہ کسی بھی جگہ پر ان کے ڈنڈا بردار جا کر حملہ کرتے ہیں ان کا پولیس کچھ نہیں کرتی ان کی فورس اور مولانا صاحب کی بنائے گئی سٹوڈنٹس کی طالبہ کی طلب جو ان کے سکول میں طالب پڑھتے ہیں ان کی فورس میں کافی مماثلت لگتی ہے دونوں کی ذہنیت میں شدت پسندی کا اناثر محجود ہے انڈیا میں بھی رس ایس نے شدت پسندی پھیلائی ہوئی ہے تو مولانا صاحب نے بھی کوئی کم ہی نہیں چھوڑی ہوئی ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ بچوں کو ضرور پڑھیں ان کی غیر نسابی سرگرمیاں بھی ہوں ان کے جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے کھیل پودھونے چاہیے لیکن یہ کہ آپ ایک فوجی پریٹ کرواتے ہیں فوجی پریٹ کروا کر آپ چبوترے کے نیچے کھڑے ہو کر آرمی چیف کی طرح سلامی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کے اندر کوئی اور ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا صاحب کے درنے کے اعلان سے پہلے ہم نے اتنی ویڈیو اس طرح کی نہیں دیکھی تھی اب جو سامنے آ رہی ہیں وہ ان کی چیاری دکھا رہے ہیں کبھی ڈنڈا بردار اپنے ڈنڈوں کے اوپر ٹیپ لگا رہے ہیں کبھی ڈنڈوں کو رنگ کر رہے ہیں اس کے مطلب یہ نہیں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ ڈھنڈے لے کر آئیں گے اس میں بہت سارے مقاصد ہیں آپ ان مقاصد کا استعمال کریں گے آپ یا تو غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں آپ ملکی معیشت کو اور ملکی سلامتی کو دعو پر لگانا چاہتے ہیں عمران خان کی بھی اندرونی طور پر گریست کمزور ہے ان کو چاہیے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر مذاکرات کریں اگر وہ مذاکرات پر نہیں آ سکتے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی ضرور ہونی چاہیے پورے پاکستان کی قوم ان کے ساتھ بلکل نہیں دے گی ہمیں جہاں تک لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اگر یہ پورا منہ احتجاج کرتے تو لوگ شاید ان کے لیے جمہوری طور پر ان کے ساتھ ہوتے لیکن جب انہوں نے شدت پسند دی ان کی دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ جیسے کابل میں طالبان کا ہولڈ تھا کابل میں طالبان کا ہولڈ تھا